26 جنوری کو پوری دنیا میں بسنے والے کشمیری ہندوستان کے اس یوم جمہوریہ کو یوم سیخ کے طور پر مناتے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ ہندوستان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی رپبلک کہے کیونکہ ہندوستان نے کشمیریوں کے حقوق کو گزب کیا ہوا ہے صرف کشمیری ہی نہیں ہندوستان کے اندر بسنے والی بہت ساری اقلیتیں ایسی ہیں جن کے حقوق کو ہندوستان نے زبد کیا ہوا ہے میرے خیال میں دنیا میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ لوگوں کے حقوق کو گزب کر کے اس چیز کا دعویہ کریں کہ آپ جمہوریہ کے علم بردار ہیں ہندوستان نے کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ کشمیری دنیا بر میں جہاں بھی بستے ہیں وہ ہندوستان کے اس دن کو یوم سیخ کے طور پر مناتے ہیں اور دنیا کے ہر کونے میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہندوستان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو رپبلک کہے کیونکہ ہندوستان کے وزیر اعظم جوارلال نہرو جو اس وقت تھے اس نے کشمیریوں کے ساتھ سری نگر کے لال چوک میں آکے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم کشمیریوں کو اسطواب رائے کا حق دیں گے یہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ بھی یہ چیز موجود ہے اس لیے ہم آپ کی وساطت سے دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان جو دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ڈیموکریٹک سب سے بڑی رپبلک کا دعویٰ کرتا ہوں یہ بالکل جھوٹ ہے ہندوستان کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا اسطواب رائے کا حق دیں ہندوستان کے اندر جو اقلیتوں کے حقوق جو وہ گزب کر رہا ہے ان کو ان کے حقوق دیں اور حقیقی معنو میں اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک ملک بنائیں موسیقی